بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کے محکمہ جوازات کی جانب سے کل دو اعلانات کیے گئے ہیں ایک اعلان جو ہے وہ خارجیوں کے متعلق ہے جو غیر ملک سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں اور دوسرا اعلان جو سعودی عرب کی وزارت خارجیا یعنی محکمہ جوازات پاسپورٹ دپارٹمنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے وہ سعودی کفیلوں سعودی کمپنیوں اور سعودی مصصوں کے لیے ہے یا ان کے مالکوں کے لیے ہے باری باری دونوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے پہلے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں لکھا ہے کہ غیر ملکیوں کو کاروبار کا موقع دینے پر سعودی کفیل پر ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ اگر سعودی کفیل اپنے ورکر کو کسی اور کے ہاں ملازمت کرنے یا کاروبار کرنے کا موقع فرہم کرے گا تو اس پر ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا اگر آجر غیر ملکی ہوگا یعنی اگر آپ کا کفیل جو ہے وہ غیر ملکی ہوگا تو ایسی صورت میں اسے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا سرکاری خبر اصان ادارے کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ کفیل کو خلاف عرضی پر چھ مہینے قید کی سزا بھی دی جائے گی اس کے علاوہ اسے آئندہ پانچ سال تک کلیے افرادی قوت یعنی دوسرے ممالک سے لیبر منگوانے پر پابندی لگا دی جائے گی اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ جتنے ورکروں کو دوسروں کے ہاں ملازمت یا اپنا کاروبار کرنے کی اجازت دے گا اسی تناسب سے اسے جرمانے ہوں گے اگر پانچ لوگوں کو اجازت دی ہوگی تو پانچ لوگوں کے حساب سے جرمانہ ہوگا بیان میں محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا اکامہ اور سرحدی قوانین کی خلاورزی کرنے والوں کی ریپورٹ مقام کرمہ اور ریاض ریجن میں نائن ون ون پر اور جبکہ دیگر سعودی عرب کے ریجن میں ٹرپل نائن پر دی جا سکتی ہے اس کی مدد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ازاد ویزا والوں کے لیے باہر کام کرنے والوں کے لیے راستے بلکل بند کیے جا رہے ہیں کیونکہ اب کفیلوں کو جرمانے اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ ورکر کو بھی سزا اور ڈیپورٹ کا سامنا کرنا پڑے گا دوسرے اعلان کی طرف چلتے ہیں تو اس بارے میں کہنا تھا جب ازاد کا کہ ممنوعہ ملکوں سے آنے والے غیر ویکسین یافتہ کارکنوں کو کرنٹینہ سینٹرز میں ٹھہرایا جائے گا اس میں دو چیزیں غور کرنے والی ہیں ایک تو ممنوعہ ممالک کا ذکر کیا گیا ہے یعنی ایسے لوگ جہاں سے ڈائریکٹ سعودی عرب آنے پر پابندی ہے اور دوسرا اس میں ذکر ہے غیر ویکسین یافتہ کارکنوں کا یعنی ایسے لوگ جنہیں سعودی عرب کی اپرو ویکسین نہیں لگوائی یا انہیں کوئی ویکسین نہیں لگی بھی تو ان کو کرنٹینہ سینٹرز میں ٹھہرانے کا احتمام کیا جائے گا کرنل طلال الشلحوب نے کہا کہ ممنوعہ ملکوں سے آنے والوں کی رہائش کے لیے کرنٹینہ سینٹرز قائم کرنے کے لیے لائسنس جاری کیے جا چکے ہیں کمپنیوں کے غیر ویکسین یافتہ ملازمین کو ممنوعہ ممالک سے سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ سینٹرز میں ٹھہر آیا جائے گا یہاں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بہت جلد غیر ویکسین یافتہ لوگوں کے لیے بھی سعودی عرب فلائٹس کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے کرنٹینہ سینٹرز کے لیے ابتدائی طور پر پچیس عمارتوں کو لائسنس جاری کیا گیا ہے یہ عمارتیں ریاض دمام زہران اور جدہ میں ہے یعنی جہاں پر بڑے بڑے ائرپورٹ ہیں زیادہ غیر ملکی آتے ہیں تو ان شہروں میں جو عمارتیں ہیں ان کو لائسنس جاری کیا گیا ہے اور ان کرنٹینہ سینٹرز میں تقریبا تین ہزار دو سو چھہتر لوگوں کو ٹھہرانے کی گھنجائش ہے یہی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر غیر ملکیوں کے لیے سعودی عرب کی فلائٹس کھلنے جا رہی ہیں اس حوالے سے آپ بھی دعائیں جاری رکھیں جیسی ہمارے پاس کوئی لیٹ ایس نیوز اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس سے آپ کی رہنوائی ہوئی ہے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کنڈی کا بٹن دبائیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں